سبھی درشکوں کا اس کارکرم میں سواگت ہے میں آشتوش آپ سبھی دیکھنے والوں کا اس کارکرم میں سواگت کرتا ہوں درشکوں ایک زندگی میں کتنی طرح کے کام کوئی کر سکتا ہے کتنی طرح کی کوئی پڑھائی کر سکتا ہے کتنے طرح کے وینچرز میں کوئی جا سکتا ہے کتنے طرح کے کوئی رسک لے سکتا ہے اور سکسز ملے یا نہ ملے لیکن اپنے ایتھکس کے ساتھ اپنے پرنسپلز کے ساتھ کون کتنے لمبے سمیت تک چل سکتا ہے اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کو لے کر اسے تسلی ہو وہ خوش رہے اور ایک پوزیٹیو وائیوز ڈیفرنٹ جانرز میں ڈیفرنٹ سننے دیکھنے والوں کے بیچ بانٹا چلے کچھ اسی طرح کی باتیں ہم لے کر آ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں مبارک سندھو جی مبارک جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس سکارکرم میں شتاؤں جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی دیکھنے والوں سے ہم نے بات کی کہ کئی طرح کے کام مبارک جی نے کیے ہیں پڑھائی کی تو وہ بھی انجرنگ مینجمنٹ اور پھر کبھی لیکھک کے طور پر کبھی پاڈکاسٹر کے طور پر کبھی انٹرپرینور کے طور پر اور مبارک جی نے اپنے ہاتھ آجمائے کچھ میں سفل ہوئے کچھ میں بہت سفل ہوئے کچھ میں فیل بھی ہوئے اور ان کی اسی جرنی کے ذریعے ہمارے سب جو دیکھنے والے ہیں شاید کچھ پریڑنا لے سکیں شاید اپنے آپ میں مبارک سندھو کی جو کہانی اسے آئیڈنٹی فائی کر سکیں کوشش کرتے ہیں اس جڑاؤ کو محسوس کرنے کی مبارک جی سب سے پہلے آپ سکول سے نکلے اور کالج میں آئے اور آپ نے انجنیرنگ کی کون سے دسپلن سے آپ نے انجنیرنگ کی سر میں نے میکینیکل انجنرنگ کی تھی اور اکثر میکینیکل انجنیرز ہی سب سے زیادہ وہ انجنیرز آپ دیکھو گے جو اپنی فیلڈ چھوڑ کے باقی سب جگہ پہ ہاتھ پیر مارتے ہیں تو ہمیں ون آف دوز میکینیکل انجنیرز جو میکینیکل انجنرنگ کے ساتھ ساتھ سپورٹس مین بھی تھا اور بہت زیادہ میں پہلے سے بھی رائٹر بننا چاہتا تھا بٹ یس اس میں میکینیکل انجنیرنگ کرتے ہوئے بھی وہ بہت زیادہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ رہتا تھا کہ ایلانگ ویڈ بینگ انجنیر کچھ نہ کچھ اپنا پیشن فالو کرنا ہے میکینیکل انجنیرز آل راونڈر ہوتے ہیں میں نے جو اپنے ساتھ ہی اور جو بھی دیکھے ہیں اور وہ اس ڈسپلن سے آپ آئے اور اس کے بعد پھر آپ نے انجنیرنگ میں کوئی جوب کی یا آپ نے پھر مینجمنٹ اس سمیں چنا میں نے انجنڈنگ میں جاب کی میں نے تقریباً دھائی سال انجنڈنگ میں جاب کری ہے اور وہ مطلب پنجاب میں رہیں اور آئلٹس کی طرف نہ جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہوتا تو بڑا ٹرینڈ تھا اس ٹائم پہ بھی بٹ یس مجھے ہمیشہ سے پتا تھا میں نے اوورسیز نہیں جانا ویسے ہی شونکیا اپنی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنا پوٹینشل ٹیسٹ کرنے کے لیے آئلٹس کی آٹ پینڈ آئے تو جب ابھی میری خود کی مکینیکل کی جاب نہیں ملی تھی تو جو وہاں پہ سر اور میم تھے انہوں نے کہا کہ جب تک اپنی مرضی کی جاب نہیں ملتی تب تک یہاں پہ یہ آئلٹس پڑھا لو تو آئلٹس بھی ٹرین کری بعد میں سوفٹ سکل ڈیویلپمنٹ کے بھی ٹرینر رہا میں سی ایم سی میں سی ایم سی محالی میں سو مکینیکل انجنڈرین کی جاب بھی اس کے بعد مل گی وہ بھی جاب کری تو جابز ملٹیپل ٹرائے کری اگلا نیا سٹپ ٹرائے کرنے سے پہلے ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی سرکاری جاب لگ جائے انجنئر ہو جائے اور اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی شادی و عدی ہو جائے گی اور سب سیٹ رہے گا تو سرکاری نوکریاں یا اس طرح کا اس نے کبھی آپ کو چام نہیں کیا نہیں جیسے انجنئنگ سرویسز سویل سرویسز نہیں میرا شروع سے ہی پلان مطلب کبھی بھی گورنمنٹ جوب کی طرف تو دھیان دیا ہی نہیں اوکی ای نیوہ وانٹی تو دو گورنمنٹ جوب سو بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی زندگی میں آتا گیا وہ خوشی سے ایکسپٹ کرتے گے اچھا اچھا اور پھر جنرلی لوگ انجنئنگ کرنے کے بعد مینجمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں ایم بی اے اور دوسرے کورسز کرتے ہیں آپ نے رفلی دو سال دھائی سال کا وقفہ لیا اور پھر آپ نے طے کیا کی مینجمنٹ پڑھنا چاہیے تو وہ مینجمنٹ کی پڑھائی کیسی رہی اور وہ آپ کو آپ نے جتنے سارے ایکسپیرمنٹس کیے اس میں وہ پڑھائی کتنی کام آتی ہے میں ہمیشہ یہ بات اپنے لیکچرز میں سیشنز میں بھی کہتا ہوں جب بھی کالجز یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے جو ہماری چاہے انجنرنگ کی سٹڈی تھی چاہے وہ بعد میں منیجمنٹ کی سٹڈی تھی کالجز کے وہ جو چار سال یا دو سال جتنا بھی ٹائم ہم کالجز میں بتاتے ہیں اس میں وہ ڈگری کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے تو میرا میری خوشی ہمیشہ اس بات میں ہے کہ ڈگری ملی سو ملی بہت محنت کری ڈگرییاں ملی بہت اچھی پڑھائی کری ماسٹر ایم بی اے میں بھی میرے ایٹ پرسین ایٹ پوائنٹ ون یا کچھ سی جی پی اے جیسے اس سے ایٹ سے زیادہ سی جی پی اے کے ساتھ کی ہے وہ ہم پرسینٹ ایج میں بولنے والے لوگ ہیں نا تو سی جی پی اے میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں جے جے بالکل سو بہت محنت کری پڑھائی کری بٹ یہ جو ایک جو کچھ سیکھا جو دوست کمائے جو ٹیچرز اس ٹائم پہ ملے جو آج تک میں جن سے گائیڈنس لیتا ہوں بلیسنگز لیتا ہوں جو زندگی کے تضربے اس ٹائم پہ رہے سپورٹس کری ساتھ میں اس میں بہت کچھ سیکھا سکول میں جب تک ہم ہوتے ہیں تو ایک شیل میں انکلوزڈ ہوتے ہیں جب کالج میں جاتے ہیں انکلوزر اس سے نکلتے ہیں ہم بہت ایکسپوزر ملتا ہے ہمیں وہ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں زندگی کے لیے ہمارے ساتھ چلتی ہیں ڈگری آئے گی نہیں آئے گی وہ کوئی بات نہیں وہ میرے لیے وہ پرائیورٹی نہیں تھی وہ جو چیزیں ساتھ ساتھ میں ہم نے سیکھی وہ میرے لیے زیادہ امپورٹس رکھتی ہیں جے جے تو مینجمنٹ آپ نے کر لیا اس کے بعد پھر آپ لیکھن میں تو تھوڑے سے لیٹ آئے تو اس بیچ میں آپ نے کیا کیا بیسکلی سر ایکچولی میں لکھنا شروع میں نے کر دیا تھا جب میں سکول میں تھا اچھا بٹ یہ تھا کہ جب سکول میں ہم ہوتے ہیں تو اتنا پولش نہیں ہوتا چھپائی ہوئی ڈائری رکھا کرتے تھے ہاں بالکل چھپائی ہوئی ڈائری تھی اتنی مچیور نہیں تھی میری رائٹنگ تھوڑ پروسیس ہمارا اتنا مچیور نہیں رہتا ہے بٹ ہاں وہ جو آج میں رائٹر ہوں اس کو ہی شروعات سکول ٹائم میں ہی ہو گئی تھی تو وہ کونسی بھاشا میں لکھتے تھے آپ سوچتے تھے اور لکھتے تھے ہنگی انگلش پنجابی اچھا اور بیسیکلی آپ کو میں بتاتا ہوں دو مین چیزیں ہیں دو مین انسیڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹرگر کیا میرے اندر کے رائٹر کو باہر آنے کے لیے ایک تو جب میں چھوٹا تھا راؤنڈ فورتھ کلاس میں رہا ہوں گا تو ٹی وی پہ دور درشن پہ ایک رائٹر ہیں ان کی انٹرویو آ رہی تھی اچھا تو میں نے آوٹ آف کیوریوسٹی اپنے پاپا سے پوچھا کہ جی رائٹر کیسے بنا جاتا ہے کیونکہ جب ہم سکول میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں انجینریر ڈاکٹر یا یہ جو جیسی پڑھائی ہے ویسا ہم بنیں گے وہ سب ایڈوکیشن ملتی ہے بالکل رائٹر کیسے بنا جانا ہے سنگر کیسے بن سکتے ہو پینٹر کیسے بن سکتے ہو وہ پیشنز پرسیو کرنے کی پڑھائی نہیں ہیں ہمارے سسٹم میں تو میں نے وہ آوٹ آف کیوریوسٹی پوچھا تو انہوں نے تھوڑا ایک ڈیپلومیٹکس آنسر دیا کہ یہ جو یہ جو رائٹر ہے یہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے رائٹنگ کی جو کلا ہے یہ وید ٹائم اپنے آپ ہی ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ انیٹ سٹرنٹھ ہے رائٹنگ کی یا نہیں ہے تو وہ ایک تو وہ انسیڈنٹ تھا راؤنڈ ایرث کلاس کی بات ہوگی جب میں سکول میں تھا تو ہمیں ہمارے ٹیچر تھے سنیتا میم انگلیش کے انہوں نے یہ ٹاسک دیا ایک کہ آپ سب سٹوڈنٹس گھر سے ایک پیراگراف یا ایک پویم لکھ کے لے کے آؤ جسٹ سو دیٹ ہمیں پتہ لگے کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ نہیں ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی وہ تو اس ٹائم پہ سب نے ایک ایک پیراگراف لکھا اور میں تقریباً سات اٹھ پیراگراف کی دو پیجز کی پویم لکھ کے لے گا اور پہلے تو اس بات پہ ہسا گیا کلاس میں کہ بھئی دو پیج پہ تو لکھ کے لے کیا ہے یہ ایک لائن میں ایک ایک اکشار تو ہی لکھا دوں بہت پھر جب وہ پویم دیکھی گئی پڑھی گئی and then my really appreciated it and then motivated me کہ اچھا لکھا ہے you should keep trying it self practice کرتے رہو who knows کبھی آپ اس میں اور زیادہ excel کر جاؤ اور وہ دن گیا اور آج کا دن آیا آج ہم پانچ بکس کے چار بکس کا published writer ہوں ایک بک as editor بھی آئی ہے تو yes that's how it started تو تب آپ لکھتے ہیں اور اس دور کو آپ یاد کر رہے ہیں اور اس سمیں میں کئی بار اپنے شوتاؤں سے درشکوں سے اور اپنے چاتروں سے بولتا ہوں کی جو easy way out ہے چاہے وہ spelling check کی بات ہو چاہے وہ grammar check کی بات ہو یا اب ہم AI اور دوسری چیزوں پہ آ رہے ہیں تو وہ جو چیزیں آپ کے دور میں تھی اور اب ہیں اور آنے والے سمیں میں اور یہ improve ہوں گی تو یہ creativity کو کتنا زندہ رکھتی ہیں یا مارتی ہیں سر یہ زیادہ depend ہمارے اوپر بھی کرتا ہے کہ ہم اس technology کو use کس طرح سے کرتے ہیں جب تک AI نہیں آیا تھا تب تک ہم بھی تو google سے کچھ نہ کچھ support لیتے تھے بسیکلی کیا ہے ہم ان AI کو technology کو ان چیزوں کو ہم support لینے کے لیے اگر use کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کام کریں کہیں پہ کچھ کمی لگتی ہے تو اس سے related information لے اس information کو use کر کے آگے کا اپنا کام خود اپنی ہمت سے continue کریں تو ہماری کلا کو creativity کو ہماری productivity کو کوئی نہیں روک سکتا but the thing is وہ اتنا زیادہ غلط طریقے سے youngsters shortcut کی طرح use کرنے لگتے ہیں اور یہ شروع young age میں ہی ہوتا ہے جب ہم college university میں ہیں اور ہمیں لگے کہ assignment کرنی ہے تو چلو کیوں نہ try کیا جائے ai سے کچھ نہ کچھ مل جائے یہ جو ai ہے یہ google سے بہت زیادہ advanced ہے google پہ ہمیں صرف information ملتی ہے اور ai ہمیں سارا کچھ پروس کے لیے دیتا ہے تحالی میں chat gpt ہم باتیں کرتے ہیں تو ai میں آپ نے صرف ایک command دینی ہے ایک prompt دینی ہے for example مجھے ایک دوست نے کہا کہ تو کئی بار ایک ایک poem لکھنے پہ ایک مہینہ دو مہینہ بھی لگاتا ہے اس concept کو tu ai میں ڈال میں وہ انسان ہوں جس نے اپنا پہلا novel پانچ سال میں پورا کیا تھا اب وہ اس patience کے ساتھ اس مہنت کے ساتھ اگر ہم لگن کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو ai کی طرف ویسے ہی نہیں دل کرے گا دیکھنے کا سارا بلکل اور moreover شاید وہ as a writer آپ associate ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کی بھاونہ ہے تو ہے نہیں وہ تو شبدوں کو جمبل اپ کر کے شاید بنا دیا ہے کچھ اس طرح کی بات ہوئی exactly سر میں نے poem لکھنی ہے جیسے ہم یہاں پہ بیٹھیں میں reality based poem لکھتا ہوں for example میری پشلی جو book تھی اس میں real life personal experiences کے بھی بہت poems تھی اگر میں شتابدی ایکسپریس سے ڈیلی جا رہا ہوں چنڈیگر سے تو چنڈیگر ریلوے سٹیشن سے ڈیلی تک کے سفر میں ہی میں نے کچھ نہ کچھ چیزیں observe کری میں نے اس سفر کو زندگی کے سفر کے ساتھ تھوڑا بہت relate کیا اور اس چیز کے اوپر میں نے poem لکھی جب میری manuscript publishing company کے پاس جا چکی تھی اس کے بعد میں نے وہ poem add on کروا ہی کہ میری میں نے ایک اور poem لکھی ہے manuscript میں add کرو تو اب کہاں تو وہ poem ہے جو ایک ایک زندگی کا پل capture کر رہی ہے یہی poem آپ ایک prompt ڈال دو AI کے اوپر write a poem comparing journey of train with journey of life poem تو آ جائے گی لیکن جو reality میں آپ دیکھتے ہو آپ فیل کرتے ہو وہ emotions نہیں آ پائیں گے بالکل اور وہی emotions ہیں جو ضروری ہیں کسی بھی طرح کی writing میں جے writing پہ آپ کے جو باتیں ہیں experience ہیں وہ اس پر ہم اور آئیں گے اور پھر podcast پر آئیں گے تو جو بیچ میں آپ نے جو entrepreneurship کی الگ الگ طرح کی company'ا کھولیں اور وہ کس area پہ تھی اور اس کے ہی جو success یا failure کی جو بات اب جب گزرے وقت کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیں سر جب میں engineering کی job کر رہا تھا اس time پہ بھی مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے میری writing کو بہت appreciate کیا تو میں پنجابی کے songs ویسے ہی شونک کے طور پر لکھ لیا کرتا تھا تو انہوں نے جب share کیا میں نے تو انہوں نے بہت appreciate کیا and they wanted کہ تمہارے songs آنے چاہیے تو میرے کچھ songs آئے ایک دو songs as a lyricist تو اس دوران مجھے مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک نئے artist کے لیے کتنی بڑی struggle ہے industry میں جانا اور وہ struggle ہر field میں ہی ہے اگر ایک آج کی date میں بھی PhD کر کے ایک teacher نے teaching شروع کرنی ہے growth کرنی ہے تو بندہ سیکھتا ہے دیرے دیرے growth ہوتی ہے ہر profession میں growth دیرے دیرے ہوتی ہے تو مجھے وہ struggle ختم کرنے کا میرے مند میں آیا کہ میں اپنی music company کھولوں نئے artist کو جس کا پہلا song ہے اس کو free worldwide release میں اپنی طرف سے دوں تو اس میں دیجٹل میڈیا مارکٹنگ ٹیم بھی مجھے بہت اچھی ملی جنہوں نے میرے سے آپ فرنٹ کوئی سیلری کوئی پیسہ نہیں مانگا انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی online earning ہوگی ہم اس میں سے 30% share لیں گے آپ کا پہلے نہیں خرچہ کروائیں گے اگر آپ اچھا ایسے کام کر رہے تو وہ میرا ایک music production house تھا جس میں نئے artists کو بریک دیتے تھے انڈ یوٹیوب کے ساتھ جتنے بھی authenticated audio platforms ہیں spotify hangama سب جگہ پہ audio بھی سانگ جاتا تھا جی so that was my first venture second venture 2016 میں شروع کیا میں نے miss panjab کا جو beauty pageant ہے ہم وہ کروایا کرتے ہیں اچھا تو event management company ہم نے ریجسٹر کروای the managers network کے نام سے اس کے under ہم events کروانے لگے with god's grace within two years بہت اچھا response آیا اور اس حد تک اچھا کہ 2016 اور 2017 کا event جب ہم نے complete کروایا 2018 کے لیے چڑھ دی کلا time tv ان کا office پٹیالہ میں ہے تو انہوں نے خود ہمیں contact کیا کہ آپ کے show کے ساتھ ہم coordinate کریں گے ہم ملجل کے کام کریں گے اور آپ بتاؤ آپ ہمارے ساتھ meeting کرو اور آپ کا show ہم telecast کریں گے تو ہمارا show پوری کی پوری ویڈیو production rights ٹی وی کے پاس رہتے تھے اور ویڈیو ساری کی ساری ان کے اپیسوڈ پندرہ اپیسوڈ بن کے چلتے تھے سارے پنجاب میں ہم auditions کرواتے تھے الگ الگ چھے شہروں میں پھر semi final ہوتا تھا پھر grand final تھا اور یہ میرا event entrepreneurship کا تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا جب بھی محنت کری بھگوان نے فل دیا god has been very kind i would say covid کے time پہ کچھ ایسا دور آیا کہ اس phase میں میں نہیں sustain کر پایا ان companies کو تو مجھے دونوں companies ہی shut down کرنی پڑی بڑا difficult phase تھا جس company کمپنی کی shut ڈاؤن کرنے کے لیے closure فائل کرتے ہو تو بڑا difficult لگتا ہے بڑا heart breaking رہتا but it's okay part of life تو ٹھیک ہے اس دوران پھر تھوڑا positivity واپس accumulate کی اور جو رائٹنگ کافی دیر سے چل رہی تھی کام زندے کی وجہ سے بہت زیادہ اب ہم ایک چینج لیتے ہیں کہ آپ رائٹر رہے آپ اچھے communication skills آپ کے پاس تھی بھاشا آپ کے پاس تینوں طرح کی بھاشا چاہے انگریزی انٹرنیشنل ہو ہندی ہو اور پنجابی ہو بھاشا بھی ہو گئی پیسنالیٹی بھی کمال کی اور اس کے بعد پھر communication کے پوائنٹ میں وینچر کیا تو یہ ایکسیڈنٹل ہوا یا ٹرینڈ آپ نے دیکھا یا کسی نے سجسٹ کیا کس طرح آپ کا جو یہ پوڈکاسٹ میں چالیس سے زیادہ اپیسوڈ ایک شوز آپ کے ہیں اپارٹ فرم ادر ورکس پوڈکاسٹ میں آپ کیسے پہنچے بیسکلی یہ ایک بہت اچھا میرا فرنڈ ہے انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا پوڈکاسٹ پچھلے ایک دو سال سے ٹرینڈ میں ہیں لیکن اپنا پوڈکاسٹ شروع کرنے کا پلان کبھی بھی نہیں تھا ایک فرنڈ نے کہا بینگ ایمبر آف لیٹری سوسائیٹی جیسے اتنے اچھے لیٹری ہیں جو میمبر ہیں ان فورم کے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تک پہنچنا بہت مشکل رہتا ہے جی بہت 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 ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ پوڈکاسٹ میں آئیں اور تو ہر روز ان کے پاس بیٹھ کے چاہی پی رہا ہے ان کے ساتھ مل جل رہا تو یو can bring them on a podcast جو ایسے candid relationship میں اچھی دوستی میں اچھے positive relationship سے آپ جنرلی باتیں کر پاتے ہو وہ ایک فورمال relation میں پوڈکاسٹ پہ انٹرویو میں نہیں کر پاتے جی سو ایسے ایسے اپنا پوڈکاسٹ جرو کر اور you can speak well you have a good personality so it's important کہ اس چیز کو utilize کیا جی تو that was how it started وہ ایک ایڈیا جنریشن کا فیز تھا جس میں ایک فرین نے دیا اف کورس اس ایڈیا کو میں بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرتا ہوں میں آج تک اس کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس آئیڈیا سے ہی آج میں ایک سکسیسفل پوڈکاسٹر بھی بن گیا ہوں اور سارے لوگوں کے ساتھ اتنا پوزیٹیویٹی بیز اور اتنا موٹیویشنل کانٹینٹ کریئیٹ ہوتا ہے کہ خود کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے پوڈکاسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں سبھل تو یہ جو پوڈکاسٹ جب آپ کرتے ہیں آپ چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ سیلیبریٹی ہو یا الگ جیون کے کشیتروں میں ویبھن کشیتروں سے لوگ آتے ہیں تو ان کو لے کر ایک تو ہوا آپ کا جو نیٹ ورک جس کے ذریعے آپ ان تک پہنچ پاتے ہیں آپ ان کو کنونس کر پاتے ہیں یا وہ خود بھی آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے کنونس ہوتے ہیں کہ یعنی اس طرح کی اپورشنیٹی باتچیت کی مبارک جی سے آئے تو ہم ضرور کریں تو یہ دونوں سائیڈ ون ون سیچویشن ہوتی ہے تو آپ اس کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے شوز میں ہم نے دیکھا کہ ویریڈ کائنڈ آف لوگ ہیں اور ایک چھوٹی سی جان اور اتنے سارے الگ الگ کام تو اس کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں سر میں ریسرچ بہت کرتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بچپن سی دونوں بچپن سے کیے ہیں اس کے بعد جو بھی آگے کام کیا چاہے جاب کی پڑھائی کی اس کے علاوہ بھی رائٹنگ بھی کی جیسے میں نے بتایا میں پانچ سال لگا کے نوول لکھا تو دیکھنے والے کو لگتا کہ سو ڈیڑھ سو پیج کا نوول ہے کون سی بڑی بات ہے بٹ اگر ہم اتنی شدت سے کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی کام مشکل نہیں لگتا جب پتا ہے کہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے اگر کوئی چیلنج جا رہا ہے مشکل بھی کچھ ہو رہا ہے تو یہ پارٹ آف پروفیشن ہے جب شروعات کی تو ریسرچ بہت کی اب جیسے جیسے آپ نے کہا کے الگ الگ فیلڈ سے الگ الگ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں تو ہر گیسٹ کے لیے بہت ریسرچ رہتی ہے جب پودکاسٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ دیکھنے کو گیسٹ کو یہی لگتا ہے کہ اس نے پتا نہیں کچھ ریسرچ کری ہوگی نہیں کیونکہ ہاتھ میں کوئی پونہ گھنٹہ پودکاسٹ دیکھا جاتا اس سے پہلے کم سے کم دو تین دن کا ہومورک تو ضرور رہتا ہے اس سے ہی جڑا ہوا ایک خیال آرہا ہے کہ جنرلزم ماس کمیونکیشن یا اس طرح کی جو اسکل بولیں یا ٹریننگ بولیں ہم اس پہ ہیں تو اب آپ بیسکلی فارمل ایڈوکیشن جنرلزم میڈیا اس کے نہیں ہیں لیکن آپ نے کافی محنت کی اور اس کو سادھنے کی کوشش کی سادھا آپ نے تو یہ کتنا آرٹ ہے کتنا کرافٹ ہے کیا آپ کے نظریے سے ہے سر جو اگر ہم آرٹ کرافٹ کی بات کریں کچھ چیزیں تو نو ڈاوٹ گارڈ گفٹڈ ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سیکھنی بھی پڑتی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو اچھی کمیونکیشن سکلز بن گئے لکھنا گارڈ بلیسنگ ہے وہ کسی سے سیکھا نہیں بن گئے بولنا لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں سب سے سیکھتے ہیں کیا گلتیاں میں خود کر لوں مارکٹنگ بھی خود کر لوں یہ وہ سارے سکلز ہیں جو ہماری فیلڈ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں لیکن سارا کچھ میں خود نہیں کر سکتا یہاں پہ ٹیکنیکلی وہ چیزیں آجاتی ہیں جو سیکھنی بھی ضروری ہیں تو آپ نے بات کی جانللزم اور ان سب چیزوں کی سکل آرٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہونا پڑتا جانللزم میں اور آج کی ریٹ میں جہاں سب کچھ ہی ٹیکنالوجی ہر فیلڈ میں آگئی ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم بینہ سٹڈی کیے ہم ایک اور جیسے آپ نے جانللزم کے سٹوڈنٹس کی بات کی تو ان سب میں بھی جانللزم کے ایتھکس وہ ڈسیپلین وہ سیریسنیس ایمبائیب کرنی بہت ضروری ہے جے ان سب کے چلتے جو مارکٹ فورسز ہیں ایک آرٹسٹ ہے ایک رائٹر ہے اور اس کو اسی کلہ سے پرموشن ہیں یا انیتھکل پریکٹسز ہیں تو ان سب سے آپ اپنے آپ کو کتنا بچا کے رکھتے ہیں کیسے بچا کے رکھتے ہیں یہ زیادہ بڑا ضروری سوال ہے یہ بتائی آپ مشکل ہے بچا کے رکھ رہے ہیں ابھی تک کیونکہ کمرشل ہونے کی طرف میں انکلائن نہیں ہوں لے رہے ہیں اگر ہم ویسے گیسٹ لے کے آ رہے ہیں جو پی کر دیں تو ہمیں ان کے حساب سے کام کرنا پڑے گا اگر کہیں سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم فنڈنگ دے رہے ہیں تو ہمارے حساب سے ہمارے گا اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹ اس ٹائم سن رہے ہوں جنہوں نے آنے والے ٹائم میں الگ الگ کمپنیز میں الگ طرح کے کام کرنے بہت بار کمرشلی کام کرنے کے حساب سے بھی بہت کام ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم ایتھیکلی اپنی ویلیوز کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے ہم اس لیمٹ کو کروس نہ کریں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ ہمیں اس حساب سے ہی جاننے لگ جائیں کہ وہ انسان ہے جو ایتھیکس کو فالو ہی نہیں کرتا پیسے کے لئے پہلے آج سے کوئی دو سو سال پہلے پرنٹ آیا کوئی سو سو سال پہلے ریڈیو آیا ٹیلویزن آیا اور ہر بار جب بھی کوئی میڈیم آیا تو اس کو نیو میڈیا بولا گیا پھر سچ میں انٹرنیٹ آیا دیش میں انٹرنیٹ آیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے خوب سارے پلٹ فارم آئے کئی سارے پلٹ فارمز پہ آپ کے کام جو ہیں وہ ایبلیبل ہیں تو دیرے دیرے پرانا میڈیا ختم ہوتا چلا گیا بڑی مشلی نے چھوٹی مشلی کو نگل لیا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں تو ایز آف ناؤ پوڈکاسٹ جس پہ آپ ہیں یہ ابھی سرج پر ہے بھاشائی جو پوڈکاسٹ ان کی بہت ضرورت ہے اور بہت درشک بھی ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کیا آپ آگے دو سال تین سال میڈیا ہوگا سر مجھے لگ رہا ہے پوڈکاسٹ تو چلے گا جیسے انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ پہ ای بکس آئی تو اس ٹائم پہ یہ باتیں ہوتی تھی کہ اب ای پیپر آگئے ای میگزین آگئی ای بکس آگئی ختم ہوگئی تو ابھی پرنٹ کا کام ختم ہو جائیں کچھ ختم نہیں ہوا پرنٹ چل رہا ہے چلتا رہے گا جو سیریس ریڈرز ہیں ان کو وہ جو فریگرنس آف پیپر ہے اس سے الگ طرح کا ہی پیار ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ان کو پڑھنے کا مزا آتا ہے وہ سکرین ٹائم پہ اتنا نہیں دے سکتے بلکل نہیں پڑھ سکتے اسی طرح اگر آج پوڈکاسٹ سرج پہ ہے مجھے نہیں لگ رہا پوڈکاسٹ ختم ہوگا افکورس ٹرینڈ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے سسٹم میں ایک طرح کی نیو انٹروڈکشن ہے پوڈکاسٹ پہلے سے چل رہے ہیں نیو انٹروڈکشن نیو نہیں کہہ سکتے لوگوں کے پاس اب پہنچ رہے ہیں پوڈکاسٹ اب لوگوں کو پوڈکاسٹ کلچر سمجھ میں آ رہا ہے میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں لیکن میرے حساب سے چلے گا وہ جو ابھی سے لانگ ٹرم کے حساب سے چلانے کے حساب سے سوچے گا اگر میں سوچوں کہ کسی بھی طرح کا میں گیسٹ لے آؤ مجھے صرف ویوز سبسکرائبر تک مطلب ہو اوور نائٹ سکسس تک مطلب ہو تو جو شارٹ ٹرم سکسس ہے وہ چلے گا بھی شارٹ ٹرم کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ میں لانگ ٹرم کے حساب سے کنسسٹینسی کے حساب سے اچھا کانٹنٹ بناتا رہوں گا آج میرے پاس وقت کے ساتھ دس ہزار سبسکرائبر جڑے ہیں وقت کے ساتھ وہی دیرے دیرے اپنے آپ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ ہو جائیں گے لوگ دکھتے رہیں گے میرا وہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ میں اسی کو گروہ کروں اور اس سے کماؤں جب میں اس کو ایک سائیڈ بزنس لے کے چل رہا ہوں اور یہ لے کے چل رہا ہوں کہ میں نے ایک اچھا کانٹنٹ لوگوں کو دینا ہے کبھی نہ کبھی لوگ ضرور قدر ڈالیں گے دیرے دیرے لوگ جڑ رہے ہیں لوگوں تک پہنچ رہا ہے مجھے جلدوازی نہیں ہے اور لانگ ٹرم کے حساب سے سوچیں گے تو لانگ ٹرم چلے گا بھی دیرے دیرے رے منا دیرے دیرے سب ہوئے بہت صحیح بات آپ نے کہی لیکن اپنے پلیٹ فارم پر لے کر آنا ان کو سسٹین کرنا اور پھر نئے سبسکرائبرز یا جو بیسیس ہے اپنا آڈینس بیسیس دھونڈنا اور مارکٹ فورسز بھی دیکھنا یہ کئی سارے چیلنجز ہیں تو آپ کتنا کچھ آگے پلان کر کے رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے بات کہی کہ کنسسٹینسی چاہیے کام میں ایک پورے آپ کے کام میں ایک پورا تھرڈ نظر آنا چاہیے کہ چاہے وہ اپیسوڈ ون میں مبارک سندھو نظر آ رہے ہیں تو وہ سووے اپیسوڈ پہ بھی ان کا وہی ٹنچ وہی فلیور وہی ایمیج آنی چاہیے تو اس کو لے کر آپ ہمارے جو درشک ہیں ان کو کیا بولنا چاہیں گے اپنے ایکسپیرینسز سے سر اس کا ایک ہی سولیوشن ہے بی جینوین جو میں ہوں اگر میں آج پریٹینڈ کروں گا تو وہ پریٹینڈ والی جو ایکٹنگ ہے وہ کبھی کسی طرح کی ایکٹنگ ہو جائے گی کبھی کسی طرح کی ہو جائے گی کسی ٹاپک پہ جینوین کانٹنٹ ہی پروڈیوس کرتا ہوں اور اپنے گیسٹس کو بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی میرے شو پہ آتے ہیں چاہے رائٹرز ہیں اور مجھے بھی یہ گائیڈنس دی جاتی ہے میرے سینئر رائٹرز جو ہیں فورمز میں with god's grace i am blessed کہ ایسے ایسے لوگ مجھے آج کی ڈیٹ میں گائیڈ کر رہے ہیں اتنے لرنڈ لوگ اور ان لوگوں سے جو میں سیکھتا ہوں وہی باتیں میں آگے کرتا ہوں تو we should be genuine اگر ہم genuine ہیں تو ہمارے نیچر میں ہمارے traits میں ہماری بات چیت میں کبھی کوئی فرق ہی نہیں رہے گا آج میں ایسا آپ کے سامنے ہوں میں پہلے بھی ایسا تھا میں دس سال بعد بھی ایسا رہوں گا تو کچھ چھپانے دکھانے کو pretend کرنے کو ہے ہی نہیں ہے تو genuine جیسا آج ہوں ایسا ہی رہوں گا نا تو اس میں آپ کو کوئی change لگے گی نہیں تو آج جس نے مجھے دیکھا یا کسی نے پہلے اپیسوڈ میں دیکھا یا مجھے سو اپیسوڈ کے بعد دیکھ لے میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا کیونکہ I am genuine great ابھی جو ہے art literature اور اس طرح کے فورمز پہ کافی سارے جو ہے platforms آ رہے ہیں اور درشکوں کو شرطاؤں کو کافی کچھ دیکھنے سننے کو مل رہا ہے بالکل پہلے بھوگولک دکتیں ہوتی تھی آرٹس نہیں آ پاتے تھے درشک جان نہیں پاتے تھے لیکن اب online content کے ذریعے literature بھی بہت promote ہو رہا ہے art بھی بہت promote ہو رہا ہے اور اچھا کام کرنے والے لوگ بھی promote ہو رہے ہیں تو اس جو اچھے سرج کو یہ اچھی شروعات بولیں یہ اچھا ایک trend ہے اس کو as a viewer اور as a creator آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ بہت ایک اچھا platform ہے سر جس سے ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کے لیے سیکھ ملتی ہے exposure ملتا ہے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے and not just exposure ان platform سے ہمیں آگے platform خود کو بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو release کر پائیں اور اپنے آپ کو establish کر پائیں تو جیسا آپ نے کہا literature festivals کا میں بھی part ہوں میں جاتا ہوں as a speaker as audience ہمیشہ جا کے بیٹھتے ہیں سنتے بھی ہیں ہمیں موقع ملے تو اپنی بات بھی کہتے ہیں تو literature festivals ہیں art festivals ہیں اب تو even art lit adaptations بھی ہونے لگی ہیں کہ اگر میں نے کوئی book لکھی ہے تو اس کو ایک theatrical drama کی طرح بنا کے اس کی book release کی جاتی ہے آدھے گھنٹے کا ایک show بنا کے جس میں performance perform کرتے ہیں اس book سے related کسی چیز کو تو جن جن بھی talents کی ہم بات کر سکتے ہیں آج کی date میں ہر ایک talent کے لیے دروازے زیادہ کھل چکے ہیں with the help of internet اور internet کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اب جڑنا ایزی ہو گیا لوگوں کو تو وہ بھی ایک exposure ہے کہ اگر میں نے سنگر بننا ہے تو میں نیٹ سے companies کے number ڈھونڈ سکتا ہوں میں نے painter بننا ہے میں نے کسی exhibition میں اپنی paintings لگانی ہے تو میں exhibitions کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈ سکتا ہوں یہ سب platforms اکٹھا ہو کے ہمارے لیے exposure بڑھا دیتے ہیں opportunities بڑھا دیتے ہیں اور باقی تو ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم ان opportunities کو کیسے ایک بہت ہی positive بات یہ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے کہ ابھی بہت سارے موقعیں ہیں بہت اچھی دنیا سننے دیکھنے کے لیے آگے ہے مبارک جی آپ ہمارے studio میں آئے ہم سے بات کی ہمارے درشکوں تک آپ کی باتیں اس کاریگرم کے ذریعے ہم لے کے جا پا رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا اس show میں آنے کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو positive ness ہے جو آپ کی stories ہیں آپ کی جو جتنے guests آپ کے اے پاس آ رہے ہیں اور جن کو آپ line up کر رہے ہیں ان سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ پریڑنا لیں اور سماج دیش اور شانتی اور صد بھاؤ وہ ساری چیزیں تو رہی رہے ایک خوشنما محول رہے بہت بہت دھنیواد مبارک جی آپ کا آنے کا thank you so much for having me here sir thank you so much thank you